موسیقی نوستکار سواگت ہے آپ سب کا راجصبہ ٹی وی کے خاص کارکم سروکار میں میں ہوں کوین سچان اور سروکار میں آج ہم موجود ہیں گوہ میں اور گوہ سے آج ہم سمجھیں گے کہ اصل میں یہاں پر اس پردیش کا اگر آرثک میں کہوں جو حیثیت یا طاقت ہے اس کے لیے دو سب سے بڑے سیکٹر ایک مائننگ کھنن اور دوسرا ٹوریزم یعنی کی پریٹن یہاں پر پریٹن کو لے کر کس طریقے کی گروہت کیا وکاس ہے کس طریقے سے آگے بڑھا ہے یہ پردیش اور ٹوریزم سیکٹر کو لے کر جب دنیا میں ٹرنڈ پوزیٹیو ہے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے سیکٹر گوہ میں کیا اسی رفتار سے یا اس سے کہیں زیادہ یا کم اس کی رفتار ہے اس کے پیچھے کے فیکٹرز کیا ہیں پالسی کے لیول پر کیا کچھ ایسی پالسی تیار کی گئی جس کے چلتے گوہ میں ٹوریزم سیکٹر کو مدد ملی یا پھر اس سے کچھ نقصان ہوا ساتھ سمجھیں گے آگے کی چنوٹیاں یا راستہ کیا ہے ہمارے ساتھ گوہ کے عام لوگ اور اس سے جڑے ہوئے کئی یوہ بھی ہیں بہت سواگت ہے آپ سب کا ہمارے ساتھ چار پینلسٹ ہیں جن کا میں سواگت کرنا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ کر کے آپ تعلیوں کے ساتھ ان کا سواگت کریں سایویو ہمارے ساتھ ہیں جو کی تی تی ای جی ٹوسین ٹیول ایسسوسیشن گوہ کے ادھیکش آپ سواگت ہے ہمارے سکار کم ہمارے ساتھ راہول ترپاٹھی جی ہے جو کی گوہ وشویدیالے میں آپ پہ چوڑی ہیں پولٹیکل سائنس اور ساتھی ساتھ گوہ کی پالسی یہاں کے راجنی تک جو میں کہوں کہ آکانگ شاہ ہیں اور اس سیکٹر کو لے کر کیا کچھ چنوٹیاں یا پالسی کے لیول کیا ہوا وہ سمجھائیں گے آپ کا سواگت ہے رہو جی ہمارے ساتھ ورش پتکار اور سمپادک لوکمت کے جانے مانا چہرہ یہاں کا اور جنتا کی نب سرکار کی نیتیوں پر کڑی نظر اور پکڑ رکھتے ہیں آپ راجن نائک صاحب ہمارے ساتھ ہیں راجن جی بہت سواگت آپ کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور ہمارے ساتھ چوتھے خاص پیمان ہیں راجن کیرکر صاحب ہیں جو کی صدق سے ہیں بائیو دیویسٹی بورڈ گوہ سے اور یہ بہت اہم ہے کہ گوہ جیسا راج جہاں پر ون شیط قریب چونتیس فیزی کے قریب جہاں پر دیکھتا ہو ایک طرف وکاس اور دوسری طرف کیسے ڈیولپمنٹ ہو اس کے بیچ ایک باریک ریکھا کیا ہے کس سر آپ ٹلٹ ہو رہے ہیں اس کے نقصان یہ فائدے کیا ہیں آپ بتائیں گے بہت سواگت راجن چیئے شروعات میں صحیح صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ اس اسوشیشن کے ادھاکش ہیں جس کا سیدھا تعلق جس کا سیدھا سمبند ریلیشن توریزم کے ساتھ میں ہے سب سے پہلے تو ستھی کیا ہے پیشلی اگر پانچ اے دس سالوں میں دیکھے ہیں کیا ٹرینڈ ہے توریزم کو لے کر اور گوہ کس دشا میں اور کس سپیٹ کے ساتھ آگے بڑھا ہے well goa has been a popular tourist destination for the last many 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 decades goa was invented by or discovered by the hippies and then made very famous because of the chogam meeting held in in goa which was attended by the common 12 heads of various countries and after that many other events have taken place and put goa on the map about twenty years ago goa started getting charter flights it was the only state in the country getting charter flights and that really made goa a very popular destination years later we had domestic tourists coming into goa and today the number of hotels number of flights number of arrivals in goa has become so has grown in leaps and bounds and we now have to now think of moving not only making the beaches which is popular but even the hinterland and eco and we like to now start spreading to the hinterland and eco tourism In the past few years especially in the past two years in the past two years there has been a dip in the last two years and it's due to various factors one of the factors one of the factors is that tourists are going to other destinations which have been offering better incentives we have also had few issues here which has been deterring the foreign tourists from coming to goa and that is we have had this garbage problem we have had restrictions at the airport being a small airport and sometimes goa has been getting very overcrowded which the foreign tourists don't like and that's the reason there has been a dip in foreign arrivals whereas the domestic arrivals has been on the rise we have had no problem as far as domestic arrivals is concerned but we always feel that there should be a mixture of both foreign as well as Indian Okay Raju Narak Ji When I look at Goa and look at the world in many different centers I say that these big cities are not only tourists but also they have increased their revenue here the cities are different and and they have been there and and we know many ہمارے ہنٹر لینج پہنس کی طوری wrestries چیزیں ہیں وہاں بہت سارا ایسا کر سکتے ہیں انفرشنیٹلی موسٹ اوہ توریزم انفراشکچر ہے اس کی وجہ سے کیا ہے کہ کتنے بار لوگ توریزم کا کیا یہ رہتا ہے جو توریزم میں آتا ہے یا کہاں بھی جاتا ہے وہاں باہر بار آئے توریزم اور وہ باہر جا کے لوگوں کو بتا ہے یہاں اچھا ہے آجاو تھا کہ جو خدا لکے گوہ کوئی Ηلا trainers نے اعم smarter کیا ہے توریزم میں نے جداد نہishi لوگوں کا بہت خدا مردم اکر کو گوہست دیکھو آپ کو توریزم سے توریزم سے کٹر اور woke or snow جو آم جانتا ہی پ consolی پزن چکم اس کی اچھی ترمانی نہیں جاتا ہے ، کیا ہوتا ہے کہ سارے جو لوگ آتے ہیں وہاں سوی بیچ پہ آتا ہے بیچ میں کیا ہے؟ دارو ہے ، درکز ہے اور اورکراوڈگ ہے جو انہوں نے بتایا ہے اس کے ساتھ ہے کہ یہاں ہندرانس فر دوریسٹ ، جو فورین ٹوریسٹ ہیں تو انہوں نے پسند نہیں ہے انہوں نے ٹھیک بولیا کہ پچہ ساٹھ سال پہلے ہپیوں نے گوہ کو گوہ کو گوہ ہوگا بیجولی بیئی ستاکتے ہیں ہم کروی ہم کرو وقت مساعدہem پولیسی فریم صرف گورنمنٹ اور ٹوریسٹ سٹیکولڈر نہیں عام جنتا جو ایکسپرٹ سے ان کو بھی لینا چاہے اور ایسا ٹوریزم پولیسی بنانی چاہیے کہ آنے والے 50 یارز میں ایک اچھا ٹوریسٹ ڈیسٹلیشن بن کے گھوہ کھڑا ہو جائے راو جی جس طریقے سے کہا راجو جی نے کہ ٹوریزم اپنے آپ میں ہر بار جب ٹوریسٹ ہو نئی چیز دیکھے اٹریک کرے اور انہوں نے شاید ٹھیک کہا کہ آپ بار بار کسی بیچ کے سہارے ٹوریسٹ کو کتنی بار کھیچیں گے کیا یہ ایک بڑی سمسیا ہے اور اس پر اگر میں پولسی لیول پر بات کروں کہا گیا کیونکہ میں اس کی یہاں کی پولسی پچھلے کئی سرکاروں کی میں نے دیکھی کہ ہم ایڈونچر ٹوریزم کی طرح بڑھنا چاہتے ہیں ہم جو انہوں نے کہا کہ جو انٹر اور دوسری ایسے لوکیشنز تھے جن کو ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے آکر ہوا کیا اور کیوں نہیں ہو پا رہا دکت کیا ہے میں راجو کی بات سے ایک دم سہمت ہوں کہ ایک پولیسی وشیش جو ٹوریزم سیکٹر میں ہونی چاہیے تھی وہ مسنگ ہے گوہ میں جب آپ گوہ کی طلنا کرتے ہیں باقی راجیوں سے پرٹیکلرلی کیرل جیسے راجے سے تو گوہ نے ابھی تک جتنا نام کمایا ہے ٹوریزم کی اکشتر میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہاں کا جو نیچرل انوارنمنٹ ہے جو نیچرل بیوٹی ہے وہ کہیں جیادہ ذیمہ دار رہی ہے اس کے لیے بجائے اس کے کی سرکار کی نیتیوں کے سرکار نے نیتیوں کے لیول پر کام کیا ہے لیکن اس میں ایک کونٹرڈکشن میں پاتا ہوں سرکار کی پولیسی کہیں نہ کہیں فوکس کرتی ہے میگا ٹوریزم پر کی گوہ کو ایز ا میگا ٹوریزم دیسٹینیشن ڈیولپ کیا جائے اس میں یہ چیز بھول جاتی ہے سرکار کی گوہ کا سائز اور کیرینگ کپیسٹی بہت لیمیٹیڈ ہے تو آپ گوہ کو کسی میگا ٹوریزم دیسٹینیشن کے پوائنٹ آف یو سے نہیں ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر گوہ کو ڈیولپ کرنا ہے تو پریٹن اور پریعورن دونوں میں ایک سامنجے سے بنا کر چلنا پڑے گا تب ہی جو گوہ کا یونیک بیوٹی ہے اس کو لے کے آگے بڑھا جا سکتا ہے انفرچونٹلی ساویوں اس بات پہ زیادہ پرکاش ڈال پائیں گے جو ٹوریزم پلانس بنے ہیں اور اس میں گوہ سرکار نے جس طرح کی کنسلٹینسیز یا جس طرح کی ایڈوائز لی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایڈوائز میں جیسا راجو نے کہا کہ لوکل انپوٹس بہت زیادہ آئے ہیں تو اگر آپ کسی دلی یا بمبئی بیسٹ اورگنیزیشن سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ایک ٹوریزم ماسٹر پلان بنا کے دے گا تو وہ ماسٹر پلان سرٹنلی میگا ٹوریزم کے لیے راج سوٹٹ ہوگا تو ایک ایک مولک کونٹرڈکشن جو یہاں پہ رہا ہے وہ یہ کہ ٹوریزم پولیسی ایک سوکشمتہ سے جو گوہ کی سپیسیفک سائز اور کیریگ کپیسٹی ہے اس کے انوروپ نہیں بنا ہے تو اس لیے ٹاکنگ آؤٹ بیگ بریجز ڈیوپنگ راجین جی کیونکی گوہ میں سارکار جو بھی رہی ہو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر چیلنگ یہ بھی ہے جو نگڈ کے آرڈر سے اپکا جو ونشیتر ہے اس کو بھی سرکشت رکھنا ہے ایکو سسٹم کو ہمیں مینٹین کرنا ہے کیا یہ چیلنجز ہی گوہ کے توریزم سیکٹر کو بڑھنے سے روکتے ہیں اینسے آروپ ہیں یہ کتنا صحیح ہے یا پھر دوسرا میں کہوں کہ جو willingness ہونی چاہیے تھی پالسی کے لیور پر جو کلیٹ ہونی چاہیے تھی اور اس پر بڑھنا چاہیے تھا continuation میں وہ کہیں لیک کرتا ہے اب تک گوہ میں پریٹن کے لیے جو نیتیا بنائی ہے وہ ہمارے راجو نائک نے جو بتایا کہ وہ پیپل سینٹرک نہیں ہے ہمارے جو عام لوگ ہے ان سے وارتالپ نہیں کیا جاتا ہے اور ان کا وچار دھانمی نہیں رکھتے ہیں گوہ کے بارے میں سوچا تو میں کہتا ہوں کہ گوہ جو ہے جو آج مانا جاتا ہے کہ ہپیوں نے ان کا شود لگایا لیکن اس سے پہلے تو کافی دنیا سے لوگ گوہ میں آتے تھے اور آپ یادی اتیاس میں دیکھیں گے تو ابن بٹوٹا ہے پائش ہے کئی لوگ ہے جو بتاتے ہیں کہ گوہ جو ہے وہ پورانی جمعانے سے ایک توریزم ڈیسٹینیشن ہے تو ایسے جو جگہ ہے جن کے بارے میں پریٹوکوں کو پتہ نہیں ہے جن کے بارے میں یادی اچھی طرح ان کو جانکاری دی جاتی ہے تو جو پریشر اپنے سمدری طرح پر بڑھ رہا ہے وہ کم ہو کر دیہاتوں کی طرح جائے گا اور گوہ کا جو پریٹن کا ابھی جو سنٹرلاز ہوا ہے جو بیچ ایریا میں یا اربانی سنٹر میں وہ سب کچھ جو سٹریس بنا ہے وہ کم ہو جائے گا اور سب ہی گوہ کے لوگوں کو اس کا فائدہ جو ہے وہ ملے گا میں جو عام پبلک اس کے پاس جاؤں سے پہلے ایک چھوڑا سوال میں چاہوں گا سیویو جس طریقے سے میں آنکھلے دیکھ رہا ہوں پچھلے دو سال میں انٹرنیشنل اگر میں ٹورسٹ کی بات کروں جو شیئر ہے الگ الگ سٹیڈ کا بیہار جیسا سٹیڈ بھی اس کا شیئر انٹرنیشنل ٹورسٹ جو آ رہے ہیں وہ گوہ سے اوپر ہے 3.8% بیہار کا ہے 3.2% انٹرنیشنل ٹورسٹ اٹریکٹ ہوئے گوہ کی طرف مہاراشتھ تمیلاڈو اترپردیش راجستان اس انکھیا کہیں 10 سے اور 22 فیزی کیا سپاس ہے کیا کیپیسٹی جو ہے جیسا کہ دو پینلس نے بیچے کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے آپ نے خود کہا کہ وہاں پر اتنی زیادہ ہے کہ فورنر نہیں آنا چاہتا تو کب ہم پالسی لیول پر یا پھر میں کاؤں کہ سرکاروں کی اوٹھانا چاہیے اس کو ڈیورڈ کرنا ہے دیر ہو چکی ہے یا اس طرف سوچا ہی نہیں گیا فوکس ہی نہیں گیا it is little difficult to compare گوہ with some of the bigger states today tamil nadu is getting a much higher percentage because of religious tourism now goa is a small state and it is more it's identified more with beach tourism and now in recent years with more of entertainment tourism so that satisfies only a small segment of the population whereas in religious tourism there is a much bigger population wanting to visit religious sites so although our percentage is very might be smaller than many other states but the spending power here of people in goa is much higher than other states so that is a factor which one has to consider also okay next up جو focus ہے ابھی بیگ جو پالسی یہاں پر ہے کہ ابھی بھی فوکس ہے اور صرف اور صرف بیچے کو لے کر ہی ہے یا پھر جو ادھر آسپیکٹ ہیں tourism کے اس کو البروم نہیں ہے اس پیس نہیں ہے اس طرح کی پالسی اس کو ڈبلوب کرنے کا یا کوئی اور وجہ ہے اس بجیٹ میں Pramodh Sawant سرکار نے ایک اپنا intention دکھایا ہے کہ they want to attract tourists in the hinterland hinterland کے اور tourists کو وہ لے جانا چاہتے ہیں لیکن سی پرولیم کیا ہے ٹوریسٹ جو آتے ہیں وہاں کو صرف بیچ پہ انترسٹ ہے کیونکہ بیچ میں کچھ مجا ہے سی میں گوہ یہ ڈیسٹ کوئی بیچ ہمارے یہ یہ توریسٹ کو اب جیسے راج در كیرکل نے بولانا یہ иде پوری طرح سے ہمارا جو ایک ہزار سال کا جو اسٹری ہے نا وہ دیکھنے لائک ہے یہ�� شخص کے لئے جو Cellarس ہیں گوہ عام لانست Разenschر سلامیاںhower انجساوں کو یہ دیکھنے لگاґے جٰاں س zgوارد آخا اے جو باکٹر پراریس ہمارے گا اور گوہ ہیں جو بیچے اور گوہ ساہوں کیجرے가 ہیں بڑوں توریشت نے آخری ہے اور جب لوگنیاں گو CPAPA آپس کو دیکھونے tousktion دیکھونو وہ بھی صرف دارو پینے کے لئے آ رہے ہیں ڈرکس کے لئے آ رہے ہیں اور انہوں نے بیچ اتنا گندگی بیچ پہ فائلانا شروع کر دیا ہے کہ فورین ٹوریسٹ وہ دیکھ کے گھبرائیں گے ایسی حالت ہماری بیچ پہ ہو رہی ہے سو اس نام ہائی ٹائم دیٹ گورنمنٹ شوڈ ٹیک ای ڈیسیجن اور ٹوریسٹ کو وہاں سے ہنٹر لینڈ میں لے جانے کا ہے مرکوچھ اب لوگوں کے پاس آنوں گا کہ آپ کے سوال اگر ہیں اس سیکٹر کو لے کر ضرورت کیا ہے اصل میں کیا ٹوریزم کو لے کر جیسا کہا کہ صرف بیچ جو ہے وہی ایک ٹوریزم کا سینٹر بنا دیا گیا اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کپسٹی نہیں ہے یا پالسی نہیں ہے ہاں ساٹھ وارسہ چاپوہی لے ہوئی تھا گوائے سکسٹی ایر بیک سائم گوئی میں سکسٹی ایر بیک ادھر ہمارا نیسر کا کسا تھا ہماری سہسکرود کیا تھی ہمارا کلچر کیا تھا اور ابھی جو ہمارا پانی جو آتا تھا جری کا پانی جر وہ پانی ہم پہلا چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ نانے جاتے تھے کدی ہم کو تاب اور کدی ہم کو بھوکا نہیں آتا تھا صبح پات بجے ہم کھڑے ہوکے اوٹ کر اوڈر نانے کو جاتے تھے ایسا ہمارا کلچر تھا ہمارا کلچر تھا اور وہ ایسا ہوتا تھا کہ پورا ہوا یہ سب ادھر آتا تھا ہم کبھی دیکھا نہیں کہ ابھی جو ادھر کچھرا ادھر ہمارا سوچھا بیان جو بولتا ہے اسی وقت سوچھا بیان نہیں تھا ابھی سوچھا بیان ہے تو ابھی ہر جگہ کچھرا ہر جگہ یہ اتنا گندہ ہے کہ سوچھا کدر گیا معلوم نہیں جب ہم نیشنل گرین ریبینل کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سپیسیفکلی ونوی آر ٹاکنگ آباوٹ ہنٹر لینڈ ٹوریس سو ہمیں گوہ کا سپیسیفکلی کیا ہوتا ہے کہ بیٹ ریجن میں بیچیس ہے اور اس کا اکنومیکل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اور باقی سب ہم جب پیڑنے ستری اور سانگیم جو رورل تعلقات ہیں گوہ کے وہاں پر ہنٹر لینڈ ٹوریس ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ساری ہوتی ہیں چانسیز بہت سارے ہوتے ہیں لیکن جب سپیسیفکلی ونوی آر ٹاکنگ آباوٹ ستری ستری کے بارے میں جب ایک تعلق ہے اس کے بارے میں بات کروں گا تو نیشنل گرین ٹریبینل کے نیتی اور آیوگ جو بھی انہوں نے اپلائی کیا ہے کیونکہ ستری موسٹلی ستری کی جو ایریا ہے وہ مہادر وائد لائف سنچوری میں آتے ہیں اس کے لیے نیشنل گرین ٹریبینل کہتا ہے کہ سپیسیفک ہے یہ لاؤس laws and regulation ہے وہ فالو کرنا چاہیے تو ڈیولپمنٹ کے لیے نیشنل گرین ٹریبینل ایک طرف سے اچھا کام کرتا ہے وائد لائف پروٹیکشن کے لیے وہ اچھا کام کرتا ہے لیکن دوسری طرف ہو گے اکھی Wirđ۔ یہ کام کر پرے ت dépendیا ہے وہ وادہ کے مثل میں بتا ہے travelers یوں کے لیے جو کی نارپدی بھا approached کے اور آرتھ کے بھر کی بھر کی رکنومی часов ہے ان سے زیادہ لیے آ اور جو دوسری там اپنے کا اگ toplام کرنے کے لیے دوسرے راہو جی دو چیزیں ہیں ایک تو جیسے جیسے ٹوریزم میں اور خاص کر یہاں پر دو سمجھناں جو مجھے لگتا ہے ٹوریسٹ بڑھنے کے ساتھ اپراد اور دوسرا جیسا کہا کہ جو یہاں کا کلچر ہے اس کو کہیں نہ کہیں ڈیلیوٹ کیا نشہ نشے کے طور پر یا ایک ڈیسٹینیشن کے طور پر اس کو کچھ جو ٹوریسٹیں وہ ڈیلوب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ایک بڑا چیلنج ہے اس سیکٹر کو لے کر گوہ میں بلکل صحیح میں مانوں گا کہ جیسا کہ راجو نے بولا کہ گوہ کیول ایک جوگریفی یا لینڈ نہیں ہے گوہ ایک آئیڈیا بھی ہے اور میرا بھی بھی ایسا ماننا ہے کہ گوہ ایک ایسا وچار ہے جو بھارت میں ایک ادارن سیٹ کر سکتا ہے جو آج کل کے وارتبان پرپریکش میں جس طرح ہو رہا ہے گوہ کو لے کے بہت سٹیریو ٹائپس بھی ڈیولپ ہوئے ہیں جس میں کی بولی ووڈ زمیدار ہے اپنے آپ میں بولی ووڈ نے گوہ کی خوبصورتی کو ڈیفنیٹلی پروجیکٹ کیا ہے لیکن گوہ کا ایک بہت ہی ٹیپیکل فیچر اور کریکٹریسٹک بھی بنا دیا ہے اس نے لیکن جب آپ گوہ آئیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ وہ ایک پارٹ ہے گوہ کے لارجر ڈائیورس کلچر کا لیکن وہ ایک ڈومیننٹ کلچر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا پروجیکشن باقی راجیوں میں کی گوہ کن کن چیزوں کے لیے جانا جاتا ہے یہ کرنا بہت جروری ہے جس میں بیچز ہنٹرلینڈ کلچر کسٹمز اور گوہ میں کس طرح سے ویوید سنسکریتیوں کا سمیشن ہے یہ پروجیکٹ کرنا بہت ضروری ہے کس طرح سے یہاں پہ شانتی ہے لوگ ابھی بھی ایک میوچولی کوئیگزسٹنس فریمورک میں رہتے ہیں یہ پروجیکٹ کرنا بہت ضروری ہے کمرشلائزیشن کے پریشر کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ اوبجیکٹیو پیچھے رہ گیا ہے اور ایسی چیزوں کو جو ماس کنزیومر کلچر کو زیادہ اپیل کرے ان پہ زیادہ دھیان گیا ہے اور بولیوڈ میں جیسا میں نے کہا کہ ایک پروجیکشن رہا ہی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ٹوریسٹ کےول دو یا تین دن کے لیے گوہ آ رہا ہے وہ اولیڈی ایک مائنڈ سیٹ لے کے آتا ہے اور جب وہ آتا ہے تو کہوال انہی چیزوں کو کھوچتا ہے کہ ارے میں تو یہ سوچ کے آئے ہوں تو مجھے یہ دکھنا چاہیے جب آپ اس کو یہ بتائیے کہ نہیں یہاں پہ اور تمام چیزیں بھی ہیں تو سمہاو ہی کینوٹ ڈائیجیسٹ ڈائیڈیا تو ایک ایک ویچارک سوچ میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے اور میرا ماننا ہے کہ سروکار جیسے کاریکرم اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ گوہ کا سائز آپ دیکھئے تو گوہ میں ان مائیگریشن بہت زیادہ ہوا ہے پچھلے کئی سالوں میں تورس لوگ تو آتے ہیں چار دن رہتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن ایسے بھی تمام لوگ آئے ہیں جو آئے ہیں اور گوہ میں جنہوں نے اپنا گھر بسا لیا ہے گوہ کے سائز کو دیکھتے ہوئے ایک نیچورل انزائیٹی یہاں پہ ہے جو یہاں کا لوکل کچھر اور کسٹم ہے یہ ان سب چیزوں سے پرہاویت ہو رہا ہے گوہ سے آؤٹ مائیگریشن بھی زیادہ ہو رہا ہے تو یہ سارے ایسے بدلاؤں ہیں جس کے مول کارنگ گوہ کے اندر ہی نہیں ہے گوہ کے آس پاس کا جو واتاور انہیں وہ بھی اس کے لئے ذمہ دار ہے تو اس حساب سے گوہ کو آپ ڈسکنیٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں باقی جگہ کیا کیا ہو رہا ہے چیلنج سرکار کے پاس یہ رہے گا کیسے وہ ایک بیلنس بنا کر چلے سٹیکھولڈر کے ساتھ سب سے پہلے گوہ کے صحیح پروڈیکشن کے لئے اچھا وہ پروڈیکشن آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ اس فلم میں آپ نے یہ دیکھا تو یہ چیز بین کر دی مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت اچھا طریقہ رہے گا اس کو پروڈیکشن کے لئے گوہ کے اپنے کلچرل ایڈیمز کلچرل ایکنز جو کی ایمبازڈرز رہے ہیں انڈیا کے پورے ورلڈ میں ریسنٹلی we had the sad demise of Wendell Rodericks تو کہیں نہ کہیں ان آئیکنز کو یادے پروڈیکٹ کرنے کی ضرورت ہے تو گوہ کے وچار انہی آئیکنز کے ساتھ اور یادہ پروڈیکٹ کیے جا سکتے ہیں along with the normal things that are happening لیکن ایک چیز جو راجو نایک بہت ایمپورٹنٹ جو انہوں نے کہا اور جو سکی راہل بھی کر رہے ہیں جس طریقے سے جس خوبی گوہ کی تھی ہے جو لوکل کلچر تھا جو بناورت تھی جو migration in اور out کا difference ہے وہ کافی زیادہ ہے brain brain کی بات ہو رہی جو یہاں کا یوہ باہر جا رہا ہے باہر سے جو میں کہوں کہ وہ کلاس جو یہاں پر ورکر کے طور پر آ رہی ہے اس کی سنکھا بڑھتی جا رہی ہے یہ بناورت بھی کہیں گوہ کے ٹورزم کو ڈینٹ کر رہی ہے اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے نشہ اور جس طریقے سے جو کلچر میں کہوں کہ پرانا کلچر تھا کیا نئے کلچر اور پرانے کلچر کے بیلنس کا ختم ہونا بھی اس سیکٹر کو یہاں پر نقصان پہنچا رہا ہے جس طریقے میں قالی کیوں ایسا ہو رہا ہے وہ کم ہوتے جا رہا ہے so they are less than 7 lakhs and we have more than you know 8 to 10 lakhs outsiders who have come and settled in Goa کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا ارث نتیاں وہ پوری طرف فز گئی ہے ارث نتیاں in terms of industry ارث نتیاں in terms of tourism sector and ارث نتیاں in terms of the oral development جو ہمارا mining یا اثر سیکٹر ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں this is not sustainable development یہ sustainable development نہیں ہے کیونکہ ستانک لوگوں کا وکاس ستانک لوگوں کا جو ڈیولپمنٹ ہونا چاہے وہ اس میں نہیں انتبوت ہے اس لئے کیا ہوتا ہے کہ باہر سے زیادہ سے زیادہ آنے لوگیں ہم نے جس طرح سے اندسٹری وکسید کیا اس میں گوانس کو سکوپی نہیں ہے ہمارے جو highly talented youth either they are going to Bangalore اور Puna or they are migrating to other western countries tourism sector نے بھی ہمارے جو ارثنیتیاں پوری طرح سے گوان کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سے جوڑی نہیں ہے دوسرے آپ نے جو بولا ہے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں کا جا کلچر ہے وہ بڑا دواندھا اس میں چاہلو ہو گیا ہے اور اندر ایسے now in the youth there is a lot of discontent بہت زیادہ طرح سے discontent اور اسانتوش پاہل رہا ہے اس کا مطلب اس کا رسین ایسا ہے کہ گوانس ہے گوانس ہے right from economy to the exodus and you know people are coming outsiders are coming and diluting everything which we call it گوانس okay سعید there are three points major two is drugs and crime how you see یہ دونوں فیکٹر گوہ کے توریزم کو ڈینڈ کر رہے ہیں اس کا نگیٹیو ایمپیکٹ زیادہ پڑ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ایک اور جو سیکٹر کے لوگ بتاتے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹ جو آ رہی ہیں اور جو گوہ اے پورٹ ہے اس کا سائز اور جو کپسٹی ہے لینڈنگ اور ٹیک آف کی وہ ایک بڑا ریزن ہے اس کو بڑھانے کی بات ہوتی ہے کے لکے آپ تک دوسرا اس سے پہربارڈ این ب relatesٹنگ کاروں ورحمت ترین because it is committed to people to be careful about travelling at night and so crime has affected us now the second issue about airports how is this the naval airport there are flight restrictions for mornings 8 o'clock till 1 o'clock no flights land today we have around 80 flights coming in to goa daily so many years ago there was just one or two flights in a week when the airport first started the growth has been tremendous our airport was not meant to cater to our requirements and we need to go in for a new airport which is coming up soon that has also been a hindrance for flights coming in flights are not given parking rights like your overnight parking not allowed permitted in this airport there are many international flights come and they have to sometimes spend a night here and go back the next morning but it is not possible because many european airports do not allow flights at night so airport has been a big has been an issue probably when we have a second airport mopa airport coming up things would improve crime or drugs if you want to say something about the way that tourists come here do crime or drugs have been increased by this type of issues so much less than that yes Michael in recent years we have created so as a Saviyo Sir has say that the rate of crime is growing so it's increased and when Goa is exposed to tourism it is to enlighten them so it's much more on beaches is a larger beach like some parties are such a big party so it also increases for the attractions so in the 2013 میرا میں ایک لڑکی اور ڈرکس کا اوور یوز ہونے کے کارن اس کی مرتی ہوئی پھر اس کے بعد میں اس کے اگلے سال بھی ہوئی تھی اور اس سال وہ سنبن پارٹی میں تین لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بارے میں سرکار کتنی سیریس ہے تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ٹوریزم بڑھانے کے لیے ہم کو ان چیزوں کو اگر ہم بڑھا کر دیتے ہیں تو اس کا پرینام کیا ہو رہا ہے اور ultimate پرینام ہمارے ٹوریزم پر کیا ہونے والا ہے تو یہ جو گمبیر پرینام ہے وہ تو ٹوریزم سوچے گا ہی نا کہ یہ سب جا اگر چل رہا ہے تو وہ سوچ کر ہی آئے گا کہ کس طریقے سے ٹوریسٹ ہم اٹریک کرنا چاہتے ہیں اچھے لوگوں کو اٹریک کرنا چاہتے ہیں یا ایسی گھٹناوں میں شامل ہونے والے اور پھر سفر کرنے والے تو یہ اس پرکار کے ٹوریسٹ ہمیں چاہیے تو یہ گمبیر باب ہے جس کے بارے بے سوچنا پڑے گا سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں کہ ہمارے پینلسٹ نے ابھی ابھی کہا کہ اچھے ٹوریسٹ اور بورے ٹوریسٹ تو یہ جو فیلٹریشن سر کیسے ہوگا اور how it has to be done that is first a question before us اور ایک بات ہوتی ہے کہ سر نے factors mention کیے جو ٹوریزم کیلئے افیکٹ کر رہا ہے i think local population is also playing a major role کہ کیا ہوتا ہے کہ local population کو یہ جو crime rates اور یہ جو بڑھ رہا ہے اس وجہ سے locals کو یہ جو ستانک لوگ ہے ان کو لگنے لگا ہے کہ ان ٹوریسٹ کو یہاں آنے کی وجہ سے ہم اگر ان کو زیادہ بڑھاوا دیں گے تو یہ crime rate بہت انکریز ہو رہی ہے اسی لئے one more factor which is playing a major role in decrease of tourism as a pressure from the locals of not allowing the tourist to come to the go and soil because ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ ٹوریسٹ یہاں enjoy کرنے کی بجا ہے اگر crime rate کو increase کر رہے ہیں either it is crime against them or crime done by them that i think it is the locals who are also having a great role to play in putting a pressure over the government for this my question specifically about hinterland tourism and agro tourism and eco tourism when i passed out in 2000 2002 the then honourable cm mr parikar had a policy on eco tourism agro tourism heritage tourism fast forward today 20 years ahead the honourable chief minister has come with another statement that is going to promote hinterland tourism so obviously policies are getting framed year after year there's been no implementation for 20 years what is it we can do to make the government implement something because like now tourism just seems to be a cash cover for the government it's to be milked for going for marketing events it's to be milked for other things but none of the expenditure has a relation to what is happening what delivery is coming from that okay 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 i want to ask ki hum sanban ke galco culture ko zada ڈیپک کر رہے ہیں اسے اچھا ہم لوگوسو کے culture کو کیوں نہیں inekulate کرے اور ہماری culture ہماری history ڈیپ کری اسے اسے ہم کیوں نہیں یا ڈرکس کے لئے لوگ نہیں آئیں گے اچھے لوگ آ سکتے کیونکہ they are interested in culture they are interested in history یہ اچھی طرح سے پروموٹ کر سکے internet tourism تو یہی بات ہے idea of Goa Goa کا لوگ کئیسے ہے Goa کا culture کئیسا یہاں کا history کیا ہے یہ جاننے کے لئے جب اچھے ٹوریسٹی آ سکتے داروں کے لئے یہ لوگ نہیں آئیں گے جیسا لوگ کئرل میں جاتے ہیں یا راجستان میں جاتے ہیں وہاں لوگ جاتے ہیں کلٹھر تکنیگلی so ایسا ہی کارنا پڑی گا not now in the coming 50 years our policy should be like this otherwise tourists are going to you know they want to go elsewhere not they will come to go sir view what is the solution filtration is it possible I know we in the trade also have been talking about not allowing low income tourists to come to Goa there are nuisance وہ دہھی ان اندroہ بناہ htt winner جانس J funky on the road they drink they sleep on the roads all these problems are they Good it is something which you cannot stop You cannot filter the tourist except you can deter them from coming to Goa by being strict on the roads on the activities on the behavior Today we have all the laws in place no smoking, no drinking in public places no cooking in public places now the minister is coming out with an area where you will have only picnics in certain areas but who is going to enforce this our laws are there enforcement, if enforcement comes in place then what she brought out can happen, filtration automatically this kind of tourist will stop coming to Goa implement karega koon اور جو implement nahi kar rahai تو جو policy makers at least unko check and balance تو دیکھنا وڑے گا government کے لیے سب سے بڑی پراتھ مکتا ہے revenue generation تو mining کے بند ہونے کے بعد میرے خیال سے tourism ہی ایک ایسا سیکٹر بچا ہے جس میں وہ سوچ سکتی ہے کہ revenue زیادہ سے زیادہ generate ہو سکتا ہے تو اس point of view سے سرکار کے پاس یہ چنوٹی رہی ہوگی کی کس طرح کے tourism کو develop کیا جائے so یہ debate hinterland versus میرے خیال سے یہ 24 اس نے کبھی زمانہ چاہیے کیسے بھی آئے ایفیکٹ اس کا ایسا پڑا ہے کی the influx of tourists has gone beyond what the state can manage it has also gone beyond the capacity of the state government to enforce various laws آپ اگر ایسا مانے کی جتنی سنکھیا پردیش کی ہے اس کے دس گنا جیادہ tourists آتے ہیں یہاں پہ تو ہمارا infrastructure تو وہی ہے تو کس طرح سے ہم کوپپ کریں گے تو سرکار کے point of view سے سب سے بڑا challenge ایک یہ رہا ہے کیسے اسے ڈیل کیا جائے کیسے اس کو enforce کیا جائے مجھے نہیں لگتا کی filtration possible ہے جیسا کی راجو نے کہا اگر ہم نے state کو open کیا ہے tourist کے لیے تو distinct بنانا کی اچھا یہ welcome ہے یا نہیں welcome ہے ایسا possible نہیں ہوگا ساتھی ساتھ یہ بھی جیسا کی راجو نے صحیح طریقے سے بولا کہ لوکل لوگوں میں یہ سینٹیمنٹ بڑھ رہا ہے کی اچھا زیادہ influx ہونے کے وجہ سے ہمارا جو natural culture ہے custom ہے وہ effect ہو رہا ہے but اس سے بھی زیادہ بڑا factor ہے کی جس طرح کا tourism آ رہا ہے گواہ میں اس کا impact micro level پہ کس طرح سے ہے اگر hinterland کی طرف tourism بڑھانا ہے ہم کو تو as rightly pointed out کی policy پہلے بھی تھی اور ابھی بھی hinterland کی بات ہوتی ہے کس طرح سے hinterland کے stakeholders کو اس میں شامل کیا گیا ہے ایک example میں یہاں دینا چاہوں گا کی جیسے sustainable development کی بات کی جاتی ہے sustainable tourism کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ گواہ is a right place for green tourism تو اس میں کونسپٹ آیا developing marinas تو marina پہ اس سے پہلے کی جیادہ ڈیبیٹ ہو کی اچھا marina کا کیا scope رہے ایک opposition اس کو لے کے آلوڑی شروع ہو گیا تو سرکار جو سوچ بھی رہی تھی کچھ پلیسز کو marinas کے روپ میں دیولپ کیا جائے تو پہلے گیا تو میرے کھین 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 پہلے کی آوش تو یہ ملٹیپل چیلنجز ہیں ملٹیپل 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 سیٹ رہتا میرے گئی یہ بھی جیسے کہ بہت 2009 2008 میں پالسی آتی ہے راجن جی اور 2020 میں آکر سوچ پالسی ہے کھا انکلیمنٹ کب ہوگی اور اس سٹیٹ میں جس کے لیے ریوینیو کے سرف دو ہی سورس ہوں جس میں کی ٹوریزم میں کہ کم سے کم 40% یا 35% کا شیئر ہولڈر ہو کیونکہ آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ گوہ سرکار جو پریابران کا سنتولن دھیان میں رکھے یادی انٹرلین ٹوریزم پر دھیان رکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو پریٹک ہے وہ زیادہ تر آئیں گے گوہ میں سانگے تالوکہ میں ایک ورنے نامک کی جگہ ہے جہاں ایکو ٹوریزم کا ایک موڈل وکسیت کیا تھا لیکن وہاں سٹراؤبیری لگائی وہاں کے ہوم سٹے کو بڑھاوا دیا لیکن جس طرح سرکار نے اس میں دھیان دینا تھی وہ نہیں دیا تو وہ جو پرکلپ تھا اس کو زیادہ تر بڑھاوا نہیں ملا اور آج ہم دیکھتے ہے کہ پورے گوہ میں جس طرح کا موڈل چل رہا ہے وہ ابھی ہی کونسنٹریٹ ہو جائیں گے اور باقی کا جو ایریا ہے وہاں کا جو سکوپ ہے اس کو بڑھاوا نہیں ملے گا تو ابھی ایک ویدھیارتی نے سوال پوچھا تھا کہ نیشنل گرین ٹرائبونل کے بارے میں تو مجھے بتانا یہاں جرور ہے کہ جو نیشنل گرین ٹرائبونل مہادئی ویدلیب سینکچوری یا نیتراغولی ویدلیب سینکچوری ابھیرنے وہاں تو ایکو ٹورزم کا پوٹینشل کافی زیادہ ہے جس طرح موڑیل مہاویر ابھیرنے اور مولیم راشتے ودیان میں آ چکے ہیں اسی طرح کے موڑیل یدی ہم مہادئی اور نیتراغول میں بڑھاوہ دیتے تو مجھے لگتا ہے کہ جو آج اسونتوش فیلہ جا رہا ہے اس کے ان کے بارے میں آبھیرنے کے بارے میں وہ کم ہو جائے گا اور اچھ طرح کا موڑیل جس طرح مدھے پردیش میں ہم دیکھتے کہ وہاں مدھے جو ٹائگر ریزر وہ ایک اچھا موڑیل وہاں مدھے پردیش سرکار نے وکست کیا ہے ہم جب دیکھتے کہ بھوٹان کا موڑیل کتنا اچھا موڑیل ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی شاسوت وکاس کسا ہو ایک دیش کر سکتا ہے اس کا ادارن ہمیں بھوٹان سے ملتا ہے بھوٹان سے یادی کہ اچھی طرح سے پالیسی ہم کریں گے تو پورا بدل آ سکتا ہے آج جو خنان کے بات پرستیتی گوہ میں آئی ہے وہ صدار سکتی ہے کئی راجیوں میں ہم لوگوں نے فیل کیا کہ NGT جب کسی ایک رول کو فالو کرنے کے بولتی ہے across the board ایک طریقے سے پوری دیش میں سٹیٹ سپسیفک نہ ہونے سے کئی سٹیٹ میں چلتے دکت بھی ہے یہاں بھی سرکار نے کئی لوگوں بتایا کہ آدیش کے چلتے جو آپ ڈرلین کرنے کی بات کر رہے ہیں یا پھر ورس انجری کے آسپاس درب کرنے کی بات کرتے وہاں پر ان کے چنوٹیاں وہ کہنے بہت آسان نہیں آدیش کو لاغو کرنا اور پھر دبلیمنٹ کرنا مجھے آم نوٹ آئی کانٹ کنسیڈر اس ویو مجھے لگ رہا ہے گوہ جیسے پردیش کے لئے جو بہت چھوٹا ہے ہمارا پوپلیشن بہت زیادہ سے بڑھ ریور سی and because of the climate change all over the world it's very serious now gone to very serious proportions مجھے لگتا ہے Green Tribunal جیسے organization جیادہ strong honی چاہیے اور گوہ جیسے پرانتوں میں اس کا implementation بہت جیادہ سیریس لی چاہیے کیا ہوتا ہے کہ ایسے افوائے فائلی جا رہی ہے کہ ہماری فورس میں کچھ کام نہیں کر سکتے باہر کے لوگ آ نہیں سکتے tourism پراموٹ نہیں کر سکتے یہ صرف افوائے ہمارے جی 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 گرین لاؤس ہے مجھے لگ رہے ہے وہ بہی 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 چاہیے اور NGT جی ایسی 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 جی 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 زیادہ سٹرونگ ہے تو گوہ کو بہت فائدہ ہے کونکہ سی گوہ پبولیشن is now 18 لگ س now increasing ہمارا جو economy اس کا کوئی دیشا ہی نہیں ہمارا agriculture sector کتنا بڑھنا چاہیے کیا اس کا کیا فیچر ہونا چاہیے کسی کو معلوم نہیں یہا کتنی industry آنی چاہیے مائننگ چاہیے ٹوریزم چاہیے ایسا ایک فول فلیج ہمارے پولیسی رہنا چاہیے سٹیٹ کے بارے میں ویزا ویز ایک 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 سٹیٹ اس کا کوئی پلین ہی نہیں اس کے وجہ سے لوگ افوائے ایسے فائلتے کہ نجی ڈوی ہونا چاہیے ہمارے جو گرین سٹیٹ کے لئے ایک کچھ اور سوچ سوال آپ میں سیک اگر جی جو آپ شن کے بارے میں ہم لوگ بود رہے اس میں ہری ٹھیک پوائنٹ آیا تھا تو ہری ٹھیک بارے میں ہمارے پورا تند مندیر ہے ان کو بھی یہاں پہ سوچ میں لینا جروری ہے سی سب سبتو کوٹ اشوار مندیر ہے جو چھترپتی شیور آیا کی ٹائم پہ سکسٹین سکسٹی سی 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 وو ٹائم پہ بنائی تھا وہ انہوں نے رینووشن کیا اس کو دور لکش کیا گئے ایسے بہت سارے تامڑ سورلم میں یہاں پہ مہا دیو کا پورا مندیر تو پہ آئے تھے اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا جیسے کہ کوئی بھی آر ہے ہمارے دوست آئے بچ میں تو وہ بہت کریں گے لوگ تو ان کو بہت آنند ملے گا وارپای میں ایسا بنائے دھیان فاؤنڈیشن کا ہے کرچڑے میں تو یہ بھی سپورٹ سے ان کو فوکس نہیں کیا جا راہل کہ جو فوکس ہے جو فیلم یا سیریل کے ذریعے صاحب نے آتا ہے کہ اس میں جو دیکھتا ہے کہ گوہ کے بیچے وہاں پر مستی اور نشا وہ شاید پھر اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ تقسیمیت کر دیتا ہے جو سب سے پہلے جو ہمارے پینلس نے بولا کہ گوہ چھوٹا ہے اور ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے دونیا میں بہت سارے چھوٹی دیش جو گوہ سے چھوٹے اور اس کے ٹوریزم گوہ سے بہت زیادہ ہے تو گوہ کا جو نیچ ٹوریس ہے جو نیچر پر بیشت ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس ڈیویلپ ٹوریزم نہیں ہے جیسے ہمارے ہم اگزامپل لے سکتے جو دوبائی ہے یہ انڈیا کے لوگ دوبائی جاتے ہیں لیکن سکتے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے ویدیشی بھی ایسا لگتا ہے کہ بھوگوادی سمسکرطی سے ابھی ہٹنے کے لیے بھارت میں اس لیے آتے ہیں کہ کچھ آنتریک شانتی ملے تو اس پر بھی ویچار ہونا چاہیے جائش جی نے ابھی کہا کہ ہمیں مندیروں کو بھی پرسیدی دینی چاہیے ابھی ہم گنٹنطر دین کے پریڈ میں نہیں تو ہماری گورنمنٹ ایڈورٹیز میں سبھی جگہ دیکھتے ہیں کہ سمدر کنارے کیزینوز اور زیادہ تر پولڈ گوہ چرچ اتنا ہی دکھاتے ہیں تو اصلی جو سانسکرطی ہے وہ بھی دکھانے ہیں اور اس لیے ٹوریزم میں اس کو پرسیدی دینا ضروری لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کئی سانسکرطی اور ایتیہاسک سپورٹس ہے جیسے کہ ہاتھ کترہ خامب وہ جو ہے وہ ہماری ہیریٹیج ہے اور وہ پوری طرح سے نگلیکٹڈ ہے تو اس کا بھی پنورتان ہونے چاہے اور اس کی طرف گوہرمنٹ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتے ہوں دھنے بات ہیزے پرسید تھے ہالی ہیگہ اب کور ب效 VI ڈیولینی تقید ہے واقعین حئی تات دمائیں مبنیت технологی٬وان أو گفت tiverا را سر دکھم جل sabe کی جام P Silva فاي школیو فاند خواب کی سالcott فاند والا از پارید کے دخلان اور اضافہ ڈیولینی تقیق معلی امین را سور شاہیل تنامید لاشینی مجھ پیرو دیکھ suppressed پاس پامج کرتھر ہوسام سے پاسوں پاس éch進 ڈیولین اگر اگر کو بھی وہ لایر زیادہ ، ہی طور پر مثالوں نے وہ سکر کیا کہ جانب آپ میں پر چندگی اور جانب وہا نہیں ہے لیکنے کے لئے جانب کیا ہے ، لیکن کے لئے جانب میں پر قر姐تی ہے ، باید لوگوں سے قوید رہوامل ، بسیاری حیرت The only thing is about the road ways where we are falling a little short to maintain the strictness level. I think that should be developed. اگر گوہ میں ہمیں اس کو سیف کرنا ہے یا پھر وہ پوسیبل نہیں کچھ اور سیپس مجھے لگتا ہے کہ وہ پارٹ او دو پروبلم ہے اور لارجر پروبلم بسکلی گورننس کی ہے کہ گوہ جیسے چھوٹے پردیش کو جس کی کچھ مولبوت ریکوائرمنٹ سے کیسے گورن کیا جائے اور مجھے لگتا ہے اس میں کیول سٹیٹ گورنمنٹ پہ ہی اکیلے ریلائے کرنا کافی نہیں ہوگا اگر میں ایک راجنیتک پکش رکھوں اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ کینڈر سرکار کی بھی ذمہ داری اس میں سے آکی جا سکتی ہے سہی طریقے سے کینڈر اور راج سرکار دونوں کی بھاگیداری اگر سہی طریقے سے چلے تو لاؤ انفورسمنٹ، لیجسلیشن the requirements of a state like گوہ یہ ساری چیزیں آپس میں تعلیمیل رکھ سکتی ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ گوہ کی جو اپنی political voice ہے center کے پرتی وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے ہم لوگوں کو کہ ultimately جو policies impose ہو رہی ہیں باہر کی طرف سے گوہ has no option but to accept them تو کہیں نہ کہیں کینڈر سرکار کو بھی ذمہ داری لینی ہوگی اور میں چاہوں گا کہ راجزبہ ٹی وی ایک مادھیام بنے ہم لوگوں کا کہ راجزبہ کی آواز کینڈر تک پہنچے جی بالکل ہماری کوشش ہوگی اور راجزبہ نایق صاحب سلوشن کے طور پر آپ نے کہا کہ implementation rules بھی ہیں ان کے سسٹم کو میں کہوں کہ اگر آسان شد میں کسنے کی ضرورت ہے اس کو ٹائٹن کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کام کے اتنا مشکل ہے مشکل اس لئے کیونکہ صرف گوہ نہیں ہے پورا انڈیا میں ڈرکز کا فائلہ بہت بڑی طرح سے ہو رہا ہے اسے بجینی قاب Sport بنے دقیقہ ہو رہا ہے cour financial ڈرکز کا فالقا ہے وہ liked وہ دیکھر ہے انڈری رہے ہیں ڈرکز کیulum جی یہ ایک گوہ ویڈیو سے ٹھیک ہے یہ ان مشکل ہے فکر رہول جی کہ سنڈالے والدین اور سنڈالے والدین حاصل کی آئیے کرنے 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 والڈیو ویڈیو آرکوال بیٹیو اور اس لئے گوہ کی بات چلا ہے تو ہو جیو گے جیو گھر کیا اور اس طرف زیادن کی حاصل را ہے اور اس کے لئے جب نحن را کچھ اپنے بھی تکتا معلومی اور کیونکہ پر یہ جو ہمارے دیکھے آیا ہے کہ اچھے ہوگا ہمارے دیشترانی دیوارا ہے لیکن جو ہمارے دیشتہ ہیں اور جسوں پر ملک کیا ہمارے دیشتران ہوگا ہے ہماراں الگوانے کے لئے دالت ایک پہتا ہے جب یہ چیز ہے اس کا نشہ ہے وہ ٹوریزم سے چیزی ہے اگر ہمارے دہیا ہے تو ٹوریزم کریں تو گوانے семیلار سکتے ہیں اور اب سکتے ہیں جانا گوہ کی جو آئیڈیا ہے نیکس ٹین ایئر میں پوری ختم ہو جائے گی راجن جی ایک آخری آپ کا ستجیشن ڈرکس اور اگر ٹوریزم کو ہمیں آپ نے کہا کہ ڈیورسی فائیڈ کرنا چاہیے نئے آسپیکٹ ہے لیکن ڈرکس اور جو فارنر یا میں کہوں کہ جو دیسی ٹوریسٹ آ رہے ہیں کیسے آپ فیلٹر کریں گے کیسے اس کو آپ پروک پائیں گے پنکج وداس کے ایک گجل ہے کہ ورنہ گجرتی کئیسی شام شراب جس نے بنائی اسے میرے لاکھ لاکھ سالا تو ایسا جو کلچر ہے وہ بڑھ رہا ہے تو اس کے لئے راجہ اور کیندرے سرکار نے جیمیداری لے کر یہ جو گوہ کے بارے میں پرتیماں اُبھر رہی ہے وہ نیانتریت کرنی چاہیے اور مجھے آشا ہے کیندرے اور راجہ جو انہوں ایک ساتھ یادی کام کریں گے تو جو انشیلی پدارتوں کے اور شرابوں کی جو سمسے بڑھ رہے ہیں وہ نیانتریت ہو جائے گے چلے بہت دو شکریہ آپ چاروں پینلسٹ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور آپ سبھی لوگوں کا گوہ کی جو پبلک ہے آپ نے اپنے سجھاو اپنی باتیں اپنی پریشانیاں رکھیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سرکاریں اس کو اور دھیان دیں گی اور گوہ میں ٹوریزم کو لے کر جو ایک پہچان ہے وہ اپنی اصل پہچان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے اور جیسا کہ رائے صاحب نے آئے کہ نہ صرف بیچز یعنی کی سمدھ کے تٹ نہیں گوہ کی پہچان کچھ اور بھی ہے اور اس پہچان کو سرکاریں پالسیز کے ذریعے یا پرموشنز کے ذریعے کیسے آگے لاتی ہیں اس کے چلتے ہیں نہ صرف گوہ کی چمک بڑھے بلکہ یہاں کے لوگوں کی بھی سفدھائیں بڑھتی رہیں اور ٹوریز بھی لگاتار بڑھتے رہیں اسی امید کے ساتھ فلحال گوہ سے آج سروکار میں اتنا ہی موسیقی